گیان دے ٹریزر میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے راشی وائیز کہ اگر آپ شنی سے بچنا ہے تو آپ کی راشی والے کو کیا اپائے کرنا چاہیے ابھی ہر راشی کا میں الگ الگ اپائے بتانے جا رہا ہوں جیسے میش راشی ہیں تو میش راشی والے کو منگل وار اور شنی وار کو ہنمان مندر میں ہنمان جی کا درشن کیجئے اور پوجہ کیجئے شنی آپ کو پریشان نہیں کرے گی بریش راتی اس راشی کے لوگ شنی وار کو کسی لنگڑے ویکتی کو بیساکی کا دام دے پھرے میتھون راشی اس راشی کے لوگ کالے کپڑے میں کالے تل رکھ کر دان کیجئے کرک راشی کرک راشی والے لوگ شنی وار کی شام کو تل اور سرسو کی دیل سے شبلنگ کا ابھیشیک کریں سینھ راشی والے لوگ پرسے ساڑھے ساتھی اگر اتر گئے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو ان کو ہر منگل وار اور ہنمان جی کا درشن کرنا چیئے اور ہنمان جی کے پیروں کا سندور سر پر لگانا چیئے پھرے کنیا راشی اس راشی والوں پر ساڑھے ساتھی کا میرے کال سے شاید ساڑھے ساتھی چل دی میں کنفرم نہیں ہوں اس راشی کے لوگ کو کالے تل کا تل اور سرسو کا تل دان کرنا چیئے دل راشی والے لوگ کو تل ملا کر شنی دے پر تل چڑھانا چیئے برشک راشی والوں کو گھوڑی کی نال سے بنا چھلہ بیاننا چیئے دھنو راشی والے کو 11 کوئلے اور لوہے کا کیل کالے کپڑے میں لے کر اپنے سر سے تین بار گھڑی کی دشاں میں گھمائیں اور بہتے پانی میں ڈال دیں پھر مکر راشی مکر راشی جو ہے شنی دیو کی راشی ہے اس لئے آپ کانسے کے برطن میں تیل بھر کر اس میں اپنی چھائیاں دیکھیں اور برطن صحیح دان کر دیسی پھر ہے کمب راشی کمب راشی کال پروش کے پیروں میں ہوتی ہے اس لئے اس راشی کے لوگ چپل اور جھوٹے کا دان دیں پھر ہے مین راشی مین راشی کے لوگ کالے اڑت تل اور کپڑا دان کریں تو دھنیواد ہم نے آپ کو راشی وائز بتایا ہے کہ اگر آپ کو سنی کے ایفیکٹ کو خم کرنا ہے یا شنی دیو کو خوش کرنا ہے تو بڑی آسان اوپائیں جو آپ کر سکتے ہیں تو دھنیواد آپ ہماری چیلمنٹ پر سبسٹرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیچئے دھنیواد